روز جزا کا مالک ہے اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور یہ تابون جو ہے اپنا وقار مصطفہ صاحب کا ہے اور دودھ کے لیے تابون ڈاکٹر سادیا اور سلطان صاحب کا ہے راج بانو آپ ان کو آنے دیں لاؤ میں لے لیتو ہے نائسے تو ویور یہ بچی بیچاری یتیم ہے اور کی والدہ جو ہے عدت میں بیٹھے ہوئی ہے تو اس کے گھر ہم نے بانو کو اور فیضہ کو بھیجا تھا اسلام علیکم ویور میں ہوں سید محمد جمشید آسمی اور اس وقت وہ اسی مقام پہ ہیں جہاں پر ہم راشن ڈسٹریبیشن کرتے ہیں اچھا اس دفعہ وقار مصطفہ صاحب کے طرف سے آنٹے کی تقسیم ہوگی ہم بہت مشکور ہیں وقار مصطفہ صاحب کے کہ انہوں نے آنٹے کے لیے تابون کیا اچھا دوسری بات یہ ہے کہ سلطان صاحب نے جو امون بیجے تھے اس میں سے کہا تھا کہ بچوں کو دودھ بھی دے دینا ڈاکٹر سادیا اور سلطان صاحب نے بچوں کی دودھ کے لیے کیا تھا تو اس وقت ہم نے بچوں کو زائد سے باتے گھروں میں جا کے دیکھا کون چھوٹے چھوٹے بچوں والے خاتون ہیں تو آج ڈاکٹر سادیا اور سلطان صاحب کی طرف سے دودھ کے پیکٹ کی بھی تقسیم کی جائے گی اور وقار مصطفی صاحب کی طرف سے آنٹے کی بھی تقسیم کی جائے گی اچھا پروگرام کا آغاز کرتے ہیں پہلے کلام پاک کی آیت سے ٹھیک ہے تو بچی جو ہے وہ آیت پڑے گی تو آئیے سنتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اجاک نعبد واجاک نستعین اهدنا الصرات المستقیم صرات الذین انعمت عليهم غیر المغذوب عليهم ولا ظالین ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے روز جزا کا مالک ہے اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد مانگتے ہیں ہم کو سیدھے راستے پر چلا ایسے لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تُو نے انعام فرمایا نہ ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا غصہ ہوا اور نہ غمراہ ہو کے راستے پر چلا نے سوڈ آؤٹ کیا تھا آنٹے کے لیے اور یہ تعاون جو ہے اپنا وقار مصطفی صاحب کا ہے اور دودھ کے لیے تعاون ڈاکٹر سادیا اور سلطان صاحب کا ہے تو میں بہت مشکور ہوں ایک دفعہ پھر ان دونوں صاحبان کا کہ یہ جو لوگ ہیں بچارے ان غریبوں اور مستحقین کے درد کو محسوس کرتے ہوئے ان کے لیے جو ہے راشن کا اور آنٹے کا بندبس کرتے رہتے ہیں اچھا دوسری بات یہ ہے کہ فیضا جو میں نے دعا کرنے کے لیے کہا تھا ان کے لیے دعا ایک صاحب نے نام لینے سے منع کیا تھا تو دعا کے لیے انشاءاللہ نیکس پروگرام جو ہے ہم ان کے اور ان کے تابون سے کریں گے اور بدر صاحب بدر فرام لندن ان کے طرف سے کریں گے تو یہ فیضا بتائیں گے کیونکہ دعا ہم نے کل مسجد تھی اور اجتماع تھا مدرسے کے بچے تھے تو نام بتاؤ فیضا اسلام علیکم جی کل بروز جمعہ ہم نے ان صاحب کے لیے دعا کروائی سعید مقصود علی سائرہ بیگم رئیس الدین صدی کی ذہینہ خاتون ان سب کے لیے ہم نے احسال سواب کے لیے دعا کروائیے اور ہم نے سب کو کہہ دیا ہے کہ ان کے لیے دعا کریں اللہ پاک ان کی مغفرت کریں آمین ان کی مغفرت بھی کریں اور ان کو آلہ درجات مقام عطا فرمائے تو اب ہم کرتے ہیں آٹے ڈسٹریبیشن کا پروگرام شروع اور پہلے دودھ کا کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دودھ کا کر لیتے ہیں دودھ والے بچوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ خاتون کھڑی بھی ہے ٹھیک ہے وہ اہنا اوپر رکھا ہوئے تو یہ دودھ کے ڈسٹریبیشن اچھا یہ وہ بچی ہے یہ وہ بچی بچاری جس کے والے صاحب نہیں تھے اور اس کے لیے ہمارے ایک صاحب نے امان بھی بھیجی ہے اور وہ امان بھی ہم ان کو دیتے ہیں تو ویور یہ بچی بچاری یتیم ہے اور اس کی والدہ جو ہے عدت میں بیٹی رہی ہے تو اس کے گھر ہم نے بانو کو اپشیدہ کو بھیجا تھا ہاں بانو کیا دیکھا آپ نے شکریہ کہ آپ لوگوں نے ان کے لیے بہت کیا اللہ آپ لوگوں کو اور توفکتے ہیں اس کا عجر دیا اللہ میں یہ دیکھا ہے ان کی والدہ عدت پہ بیٹھی ہوئی ہے اور ان کے گھر پہ تین بچے اور ایک دودھ پینے والے بہت چھوٹی ہیں صحیح اس کی والدہ بہت زیادہ مجبور ہے اس طرح اور یہ بچے بھی اس طرح یتیم ہو چکے تو آپ لوگوں کو جتنے شکریہ ادا کرے کم ہے بہت اس طرح آپ تعاون کرتے رہے ہیں ہم لوگ کے ساتھ یہ بٹا یہ پکڑو یہ جو صاحب نے بھیجا تھا ٹین تھاؤسنڈ اماؤنٹ ان کو بچی کو دے دی میں نے اچھا یہ ایک بات بتا دوں کہ بہت سارے بیوائیں خاتون ایسی ہیں کہ جن کو ہر مہینے جو ہے ہم اماؤنٹ کی شکل میں دے رہے ہوتے ہیں اور یہ بات ان صاحب کے بھی علم میں تو وہ صاحب جو ہے ہمیں بھیجتے ہیں اور فیضہ وغیرہ کی ہل بھی کی انہوں نے تو جو پانچھے عورتیں ہیں اس میں الحمدللہ کے بدر صاحب بھی شمولیت اختیار کر رہے ہیں کرنے کے نہیں جو ہمارا کام انہوں نے دیکھا تو وہ بیچاری خاتون جو بیچاری یہاں نہیں آسکتی اپنے گھروں میں بچوں کے ساتھ بیٹھی بھی ہیں تو ہم بیہائنڈ دائس کے لیے ان کے لیے بھی جو بھی ہوتا کرتے ہیں اس کے علاوہ بہت سارے عورتیں آ جاتی ہیں کہ ہمیں راشن کی ضرورت ہے بچے بھوکے ہیں تو ایک امانٹ راشن کے لیے پاس ہی بن جاتا ہے کیونکہ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ راشن کی شاپ پہ چلی جائیں اور راشن لے لیں تو ظاہر سے بات ہے کسی کی بھی بچے کو دیکھا نہیں جاتا تو آپ ہی لوگوں کی ڈونیشن ہوتی ہے الحمدللہ جو ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اور جب نہیں ہوتا تو جہاں تک اللہ مدد کرتا ہے اللہ کی مدد ہوتی ہے تو اس کو اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں تو امید ہے کہ آپ لوگ اس سیچویشن کو سمجھ رہے ہوں گے اور سیچویشن کو سمجھتے ہوئے جو بھی تعاون ہو سکتا ہے مخیر رضاعت کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں کے حالات بہت خراب ہیں ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے بیٹا آپ جائے یہ دودھ کا سلسلہ جو ہے شروع ہو گیا اور بچوں کی رونے دونے کیا ہوا یہ لکھتا ہے جلدی سے جائے آجائے آجائے راجبانوں آم انا دیں راجبانوں آپ ان کو آنے دیں سبا لاؤمیں لے لے کیوں میں نے آجا آبھی یہ پکڑ لے آجائے 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 آجبانوں آجائے آ آ آ آ ایسے تک دور آجا تک کاریو ہوا آجا اینتی آجا اینتی چلے جو چلے چلے جو آنے برو گر چلے آجا جائے گر آپ لوگ یہ بانو کیا کریں آپ لوگ آئیے نکلو آپ نکلے ایسے 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 جائے آپ جائے تو الحمدللہ الحمدللہ دودھ کی ڈسٹیبیشن جو ڈاکٹر سادیا اور سلطان صاحب نے تعاون کیا تھا ان کے تعاون سے ہم نے ان مستحقین تک ان کی امانت کو دودھ کی مد میں پہنچا دیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر آدھا کرتے ہیں اچھا جو وکار مصطفی صاحب ہیں انہوں نے جو آٹے کی مد میں کیا وہ بھی آپ کو دکھا جاتے ہیں یہاں پر سزوکی آگئی آٹا آٹا لے کر اور انشاءاللہ اب آٹے کی بھی تقسیم شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے موسیقی 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 تو یہ بھی ایک بہت عجر کا کام ہوگا الحمدللہ بیور دیکھیں اس وقت جو ہے بہت سارے مستحقین ایسے ہیں کہ نہیں رونا پٹنا مجھ جاتا ہے جبکہ ہم جب وزٹ کرنے جاتے ہیں تو حالات جو دیکھتے ہیں جن کے گھر میں کھانے کو آٹا روٹی کچھ بھی نہیں ہے تو ہم ان لوگوں کو شامل کرتے ہیں کہ اس مفلسی میں ان لوگوں کے لیے ایک بوری آٹا کا کافی وقتی طور پر تھوڑا سا حاصلہ ہو جاتا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور وہ جو لوگ وقال مصفہ کا میں بہت مشکور ہوں ان جو آٹا بھیجتے ہیں راچن بھیجتے ہیں ان لوگوں کے لیے مستحقین اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے خیر و آفیت کی دعا بھی مانگتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو خوشحالی عطا فرما اور اس قابل رکھے وہ ان کا خیال رکھتے رہے تو اس قسم کے حالات ہیں اس وقت مجمع لگا ہوا ہے تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں جو اس میں مستحقین ہوں گے انشاءاللہ نیکس ویزٹ میں فضا ان لوگوں کو دیکھ لینا انشاءاللہ اب جو ہم نے کرنا تا کر لیا اب جو یہ سارے مستحقین کھڑے ہیں انشاءاللہ ہم نیکسٹ میں ان کو کھڑا کریں گے لائن میں تو ویور یہ انشاءاللہ دیکھیں اس وقت بہت کراؤڑ ہو جاتا ہے اور وہ چھینہ چھپٹی والا بھی مال ہو جاتا ہے کیونکہ ہم ان کی پرابلمز کو جانتے ہیں تو انشاءاللہ بہت خوبی دودھ کی بھی تقسیم ہم نے کر دی ہے اور جس کے لیے ہم پھر ایک دفعہ شکر گزار ہیں اور تعاون کے لیے ڈاکٹر سادیہ سلطان صاحب کا اور آٹے کی جو تقسیم کی ہے ڈاکٹر وکار صاحب کے شکر گزار ہیں ان کے تعاون کے جو تلاوہ جو پروگرام کے شروع میں کیا تھا تو وہ فیضہ کی چھوٹی بہن ہے تو آپ نے خلام پاک کی تلاوہ سنی ہوگی اس سے جو پروگرام کی ابتداء کیا تھا تو انشاءاللہ دیکھیں جیسے جیسے آپ لوگ کی ڈونیشن آئے گی اور ایک صاحب ہیں جن کی امانٹ آئے بھی اور بذر صاحب کے تعاون سے انشاءاللہ نیکس بیک میں اگر آٹے کا ہوا تو آٹا ورنہ راشن کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر کوئی کاغ اور بھی تعاون کر دیں تو انشاءاللہ ہم راشن کی مد میں ان کو ڈسٹریبیوٹ کر دیں گے امداد پہنچا دیں گے تو انشاءاللہ ملتا ہے نیکس پروگرام میں ہمیں اجازت دیجئے تینکیو جزاکاللہ اللہ حافظ بھی اماندلہ موسیقی